ڈیئر فرینڈ سلام علیکم میں مختیار عباسی ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ ہے جناب علی حدر زیدی صاحب پی ٹی آئے کے رہنماں ہیں کراچی سے ان کو اگلے سال حبی بینک نے فائیو ملین جو ہے وہ امداد دی تھی فند دیا تھا کہ آپ کراچی کے نالوں کی جو ہے وہ صفائی کروائیں تو یہ پچھا یہ پانچ کروڑ فائیو ملین کہاں گئے ان کا کوئی حساب کتاب ہے کوئی نہیں ہے کہاں ہے اردو میڈیا now so called national media will remain silent and not a single word will be spoken if this news were about any Cindy leader they would have been talked shows about it curse on such best and reckless media شیمان زیدی شیمان اردو میڈیا کیوں کھاموش ہے اردو میڈیا اگر یہ کسی سندھی لیڈر کو پانچ کروڑ بلتے اور انہوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کروایا تو ہوتا تو آج یہ اردو میڈیا جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی یہ بھی تھوڑے یہ بھی جو کام کرا رہے ہیں یہ بھی سندھ گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ براد علی شاہ صاحب چیف منصور سندھ وہ خود نگہ بانی کر رہے ہیں کراچی کے نالوں کی تو یہ جو سادسی گروپ ہیں زیدی اور ابھی ایک نیا تاجر آیا ہے سراج قاسم تیلی وہ 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 کیا کیا فرماتے ہیں آئیے اب ان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو پانچ سال کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے سراج قاسم تیلی سراج قاسم تیلی صاحب آپ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کا ذہنی توازن کھو گیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ سراج قاسم تیلی کو پانچ سال کے لیے امکیوم لندن کے حوالے کیا جائے یا سینٹ پریجل حیدر آباد کے حوالے کیا جائے یا گدو بندر حیدر آباد میں ان کو رکھا جائے تاکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہو کراچی کا یہ معروف تاجر ہے سراج کا سنتی نہیں اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے پتہ نہیں کیا کونسی بات کرا ہے اس کو پانچ سال ہمارا بطالبہ ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں ان کو پانچ سال کے لیے آپ گدو بندر میں رکھیں تو یہ ان کی جو سادشیں ہیں گزشتہ سال سے جب سے پی ٹی آئے نئے روپ اور رنگ میں ہے بسیکلی وہ ایم کیوم ہے ایم کیوم ہی ہے وہ جو انیس سو پچاسی سے ایم کیوم کراچی پر حکمرانی کر رہی تھی وہ ابھی دوسری شکل میں آئی ہے ان کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی جو ہر وقت سندگی وحدت کے خلاف بولتے آ رہے ہیں میں نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے کہ آپ کہیں کہ لاہور کو فوج کے حوالے کر دو بارش تو وہاں بھی ہوئی تھی آدمی ڈوبے تو وہاں بھی تھے سڑکیں تو وہاں بھی پانی سے بھری ہوئی تھی آپ میں حیمت جرت ہے ہے ماں باپ کے باپ کے بیٹے تو کہہ دو کہ کہے کہ لاہور کو وفاق کے حوالے کر دو لاہور کو فوج لاہور میں فوج بیٹھ دو یہ ساری ساتھ سے آپ کراچی میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ آپ کو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا ایک ایک ٹیڈی بھی ایک یہ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سندھیوں کی دل ہے سندھ کی دل ہے کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے سندھی آدمی اپنے پانی کے ایک قطرے پر جان دیتے ہیں پانچ پانچ دس دس بیس آدمی قتل کر دیتے ہیں یہ تو کراچی ہے یہ قاسم تیلی آپ کو ایک انچ بھی کراچی کا نہیں ملے گا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تسل پرستے ہیں نسل پرستے ہیں آپ کو یہ بات نہیں حضم ہوتی کہ کراچی پر جو ہے وہ صدیوں کی حکمرانی کیوں ہیں بیپل پارٹی کی حکمرانی کیوں ہیں آپ آئیں اگر آپ میں کراچی سے ہمدر دی ہیں تو یہ براد علی شاہ بیٹھے ہیں یہ سارے دن چلتے ہیں یہ نالے صاف کرواتے ہیں یہ کراچی کو سب سے زیادہ جو ہے باقی سن سے زیادہ کراچی کو یہ بجٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ ملیں کام کریں یہ دیکھیں آپ یہ یہ سی ایم خود جو ہے یہ ڈالے صاف کروا رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس گندی زیند سے آپ صدر جاؤ ابھی بھی وقت ہے ستر سال ہو گئے ہیں آپ نے یہ گلیز حرکتیں کی ہیں آپ کو ایک ٹیڈی ایک قسم کی کچھ بھی نہیں ملے گا یہ آپ سوچ لیں بہربانی تینکیو بہربانی تینکیو